مسٹر فران احمد ہنگورو صاحب پلیز کم سر تالیوں کی آواز اس کھراؤں کے باہر تک جانی چاہیے کیونکہ یہ وہ شخصیات ہیں یقین ان ان کی حصلہ افضائی ہونی چاہیے سر پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم یہاں سارے سپورٹس پین موجود ہیں میرے خیال سے السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ایک منفرد تھوڑے الگ انداز میں اپنی باتوں کو شروعات کروں گا ایک بڑے ہی باریک احساس کی طرف آپ سب کی توجہ دلانا چاہوں گا ابھی یہ محفل جیسے ہی شروع ہوئی تو میں خلیفہ برادی کے دوستوں سے بلا پھر منگرہ برادی کے دوست آئے سندار برادی کے آئے کچھی بیمن برادی کے آئے اور اس طرح تمام کچھیوں کی برادریاں اس ایک پنڈال کے نیچے جمع ہوتی گئیں مسکراتیں بکھیرتے رہے ہم مصافے کرتے رہے ہم ہاتھ ملاتے رہے اور یہ جتنی خوشیاں آج ہمیں اس پنڈال کے نیچے نصیب ہوئی ہیں تو بہت بھرپورت آلیہ ہونی چاہیے یو ایس جی کے لیے اور کیسے ایل تری کی مینجمنٹ کے لیے اگر یہ ممکن ہوا ہے تو صرف اور صرف ان کی وجہ سے ممکن ہوا ہے بہت ہی بھرپورت آلیہ ہونی چاہیے ہیں آج نوجوان اگر ہم ہمارے ماحول کو دیکھیں تو بہت سی فضولیات میں اپنے وقت صرف کر رہے ہیں گیمنگ نشاور رشیا دیگر بہت سی فضولیات لیکن وہیں پر یہ چند نوجوان یونائٹیڈ فرینڈ گروپ کے میں ان کو دیکھتا ہوں کہ ایک ہی سوچ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ کچھی نوجوان ایک ہوں کچھی نوجوان آگے جائیں یہ برادیاں ایک ہوں ان میں محبتیں پھیلیں اور یہ کیسے ایل تری بھی کہیں نہ کہیں اس کا ایک جواز ہے کہ وہ آج ہمیں ان تمام لوگوں کو ان تمام پھولوں کو الگ الگ جو ہوتے ہیں ان کو ایک گلدستے میں انہوں نے جمع کیا تو بہت زیادہ تاریہ ہوں ماشاءاللہ سے تیسرا کیس ایل تری سٹارٹ ہونے کو ہے اور میں ایک بار پھر بہت زیادہ امید کرتا ہوں کہ جیسے پہلے دو سیشنز کامیاب رہے ہیں سیزن ہمارے کامیاب رہے یہ تیسرا سیزن بھی ہمارا کامیاب رہے گا دوستو کیس ایل تو کیس ایل تو کے ونرز کون تھے کیا کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے کسی کو یاد ہے کیس ایل تو کے ونرز کون تھے کچھی نوجوان اچھا بڑی عجیب قانی ہے جیسے ہی کیس ایل تو افتتام بزیر ہوا کچھی ممنٹ جو ہماری ٹیم تھی ان کو ٹروفی دی گئی دیگر جتنے بیدرین کھلاڑی تھے ان سب کو انعامات دیے گئے اور ہم سب گھر کو روانہ ہو گئے لیکن پھر آتا ہے یو ایف جی انہوں نے اسی دن سے کیس ایل تری کی تیاریاں شروع کر دی وہ اسی دن لگ گئے کہ ایک اور شاندار ایک اور بھرپور ٹورنمنٹ آپ کو دیں گے اور آج اس ٹورنمنٹ کا افتتا ہے آپ کو پتا ہے کیس ایل تو کب ختم ہوا تھا کیس ایل تو آج سے ڈیرھ سال پہلے میرے خیالے ختم ہوا تھا اور کیس ایل تری میں اس ڈیرھ سال کی مشکل لگی پھر وہ باری گیاں کٹ سیار کرنا ٹیموں کو ایک سار یقیق کرنا ان کے اندراج کرانا ان کا گروپنگ کرانا اور تمام تر اخراجات یہ تمام تر سنبھالے کیس ایل نے اور یقیناً میں خراجت حسین پیش کرتا ہوں ان کی اس بیدرین سوچ کو کہ جس طرح سے وہ اپنی سوچ کو لے کر چل رہے ہیں اور ان کی سوچ یہی ہے کہ ہماری کچھی برادیاں یکجہ ہو جائیں اکٹھا ہو جائیں ایک جھنڈے تلے آ جائیں اور ان میں محبتیں ہوں ان میں یکجہتی ہو ان میں پیار محبت ہو اور میں اخراجت حسین پیش کرتا ہوں اور ایک بار پھر آپ کی تعلیہ ہونی شایئے ان کے لیے ایک بہترین ٹورنمنٹ چلانا یقیناً بہت مشکل ہوتا ہے اور اس میں بہت زیادہ اخراجات آتے ہیں آج کی یہ سرمنی آپ دیکھ رہے ہیں ایک شاندار سرمنی ہے ایک شاندار گروپ رسیبیشن یہاں پر ہوگا اور کٹس رسیبیشن یہاں پر ہوگا اس کو منیج کرنا آپ یقین مانیں ہم فیزیبیلٹی بناتے رہے وہ فیزیبیلٹی ڈسرب ہوتی رہی ہم پھر فیزیبیلٹی بناتے رہے وہ فیزیبیلٹی ڈسرب ہوتی رہی اور ہمارے یو ایف جی کے جتنے دوست تھے وہ کہتے تھے کہ آج گھڑ ڈالتے رہو میٹھا کرتے رہو گھڑ ڈالتے رہو میٹھا کرتے رہو اور انشاءاللہ ایسی طرح کا میٹھا یہ ٹورنمنٹ ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ سب کے سامنے ہوگا میں شکر گزار ہوں اس پانسرز کا کہ جو ہمارے تعاون کر رہے ہیں اور ہمارے اس موٹیب میں ہماری مدد کر رہے ہیں Thank you so much for all of you Thank you